بسم اللہ الرحمن الرحیم خودداری تحریک کا نام انصاف اور پھر فلائی ریاست اور انسانیت یہ تین پرنسپلز تھے جب سے میں نے یہ پارٹی شروع کی ان تین پرنسپلز پہ میں چلا ہوں تو میں دو کے اوپر آج بات کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ ایک ہے خودداری اور دوسری انصاف جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا مایوسی ہوئی مجھے لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کی میں عزت کرتا ہوں میں میں نے ایک ہی دفعہ جیل گزاری ہے اور وہ ازاد عدلیہ کی تحریک کے اندر میں جیل میں گیا کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا کوئی بھی محسب معاشرہ اس کی بنیاد انصاف پہ ہوتی ہے اور جو انصاف کے گارڈین ہوتے ہیں وہ آپ کی عدلیہ ہوتی ہے تو میں یہ کہتے ہوئے مجھے افسوس ہوا اور افسوس کیوں ہوا میں یہ اپنی قوم کے سامنے واضح کر دوں جو بھی عدلیہ کا فیصلہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں افسوس اس یہ ہوا کہ جو ڈیپٹی سپیکر نے جو اسیملی پروگ کی تھی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی آرٹیکل فائیو یعنی کہ بیرونی مداخلت ہوئی تھی پاکستان کے عدم اعتماد پر تو میں یہ چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ کم از کم اس کو دیکھتا تو اسے یہ بڑا سیرس الزام ہے کہ ایک باہر سے ملک آپ کے اندر ایک پوری سازش کر کے ایک پوری ایک گورنمنٹ کو اس کے خلاف سازش کر کے اس کو گراتا ہے تو اس کے یہ اتنا سیرس الگیشن تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی پروب ہو کم از کم سپریم کورٹ وہ جو مراسلہ ہے جو ڈاکیمنٹ ہے کم از کم اس کو بلا کے دیکھ تو لیتا کہ کیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی سازش ہے اور ریجیم چینج کی کوشش ہے کیا ہم سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں تو مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی کیونکہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے اور اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ میں بات نہیں ہوئی اور دوسرا مجھے افسوس یہ ہوا کہ جلدی اتنی جلدی جتنا فیصلہ آیا جو سکسٹی تھری اے یعنی کہ جو کھلے عام ہورس ٹریڈنگ ہو رہی ہے پولٹیشنز کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں بیڑ بکریوں کی طرح ان کو بند کیا جا رہے ہیں ہوتیلز میں اور ان کی قیمتیں لگائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے بچے بچے کو پتہ اب کس قیمت کے اوپر اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں کونسی جمہوریت ہے یہ کونسی دنیا کی جمہوریت میں اس چیز کی اجازت دی جاتی ہے اور جو سب سے بڑا انصاف کا فورم ہے ادلیہ اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کم از کم اس کے اوپر اور کچھ نہیں تو سو موٹر ایکشن لیں کیونکہ یہ تو ایک مزاگ بن گیا ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کا کیونکہ یہ تو کہیں اتنے کھلے عام تو میرے خیال میں بنانا رپبلکس میں بھی نہیں سیاستدانی بکتے جو یہ بک رہے تھے اور بک رہے ہیں اور وہ دیکھیں اب یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے کبھی وہ ہواری کے اندر لوگ بند ہیں جناب ان کو نکل رہا ہے گارڈز تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے لیکن اس سے جو سب سے تکلیفتے چیز ہیں کہ دیکھیں ایک قوم جس کی ساٹھ فیصد سے زیادہ آبادی تیس سال کی عمر سے کم ہے یہ ہماری یوت ہے فیوچر کو آپ اگر گائیڈ نہیں کریں گے ان کی ان کی تربیت نہیں کریں گے ان کی اخلاقیات کو اٹھائیں گے نہیں اس طرح کی چیزیں کریں گے تو وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ اگر ملک کے جو لیڈرشپ ہے یہ رپریزنٹیٹیوز ہیں یہ اگر رشوت دے کے لوگوں کو خرید رہے ہیں کوئی بک رہے ہیں تو ان کی ہم کیا مثال پیدا کر رہے ہیں یعنی یہ کس طرح کس طرف جا رہا ہے پاکستان اور یہ پہلے بھی یہی شریف برادران نے شروع کی تھی چانگا مانگا آج سے کوئی تیس بتیس سال پہلے یہ تب شروع ہوا تھا یہ بھیڑ بکریوں کی طرح سیاست دون کو خریدنا اور تب سے سیاست اور نیچے گئی ہے کہ جیسے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ یہ بک رہے ہیں لوگوں سے ووٹ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بڑی خدمت کریں گے وہاں جا کے لوگوں کی ووٹ لے کے اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں اور پھر ریزرفڈ سیٹس والے بک رہے ہیں ریزرفڈ سیٹس تو ایک توفہ دیتی ہے ایک پارٹی کسی کو وہ بکے ہوئے ہیں وہ کھلے عام بکے اور وہ دوسری طرف گئے ہوئے ہیں تو میں میں صرف ایک از اپاکستانی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک خواب دیکھتا تھا اور شروع سے کہ یہ بڑا ہمارا عظیم ملک بنے گا اور میرے یہ کبھی خواب نہیں گئی میرا یہ بلیف ہے کہ اس ملک نے بڑا ایک عظیم ملک بن ہے اور یہ ایک سٹرگل ہے اس طرف جانے کے لیے لیکن یہ بہت بڑا دھجکہ لگتا ہے اس سٹرگل کو جب آپ یہ تماشاں دیکھ رہے ہیں تو دونوں چیزیں بڑی سیریس ہیں ملک کے مستقبل کے لیے تو میں صرف میری مایوسی یہاں تک ہے ہم نے عدلیہ کا فیصلہ تسلیم کیا لیکن میں اس میں ضرور مایوس ہوں کہ اوپن لی جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں اس کے لیے کچھ سیریس نہیں اس نہیں ہے یعنی جو بھی انصاف کے ادارے ہیں جو ہمارے پبلک ہے یہ جب تماشاں دیکھ رہی ہے تو میں ایکسپیکٹ کر آ کہ کوئی بھی اس کے اوپر جو میں اور میری زندگی کتنے بیس گرمیاں گزری ہیں انگلنڈ میں اور کافی اور بھی میں نے ٹائم گزارا دنیا ٹریول کرتا تھا کرکٹ میں میں ساری دنیا میں گیا ہوں میں نے کبھی اس طرح کی چیز کسی بھی ویسٹن ڈیموکریسی کا اندر نہیں دیکھے کبھی سنا بھی نہیں ہے نہ کوئی سوچ سکتا ہے کسی کو خریدنے کا نہ کوئی اپنے آپ کو اپنا ضمیر بیچنے کا سوچ سکتا ہے کیونکہ معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے جو میں نے اپنے لوگوں کو عمر بن معروف پہ بلایا تھا یہاں اسلام آباد میں وہ اس لیے بلایا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو یہ بتا رہا تھا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ ایسی چیز دیکھتے ہیں اگر آپ بدی کو کچھ نہیں کرتے روکتے نہیں ہیں وہ پھیل جاتی ہے معاشرے میں وہاں جو میں نے دیکھا ہوا ہے ان معاشروں کے اندر جو مسلمان بھی نہیں ہیں آپ یقین کریں جس طرح وہ عمر بن معروف پہ کھڑے ہوتے ہیں میں تو کسی مسلمان معاشرے کو بھی اس طرح نہیں کھڑے ہوتے دیکھا آپ ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں کبھی ان سے پوچھے تو صحیح کہ کس طرح وہ معاشرے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بدی کے خلاف ہوتے ہیں حق کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں باطل کے خلاف کھڑا ہو جاتے ہیں قوم کھڑی ہو جاتی ہے جب برطانیہ میں بیس لاکھ لوگوں کے ساتھ میں نے بھی مارچ کی آج سے بیس سال پہلے اراک وار کے خلاف تو برطانیہ کو فائدہ ہو رہا تھا اراک وار سے وہ تیل کی جنگ تھی لیکن لوگوں نے نکلے انہوں نے کہا آپ بڑا غلط کر رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو قوم نکلی یہ زندہ قوم کی نشانی ہے تو میری آج اپنی قوم سے بھی یہ ہے کہ وہ اور میں آپ کو بعد میں اس کے اوپر بھی آوں گا جب میں اپنی تقریر ختم کروں گا کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے لیکن میں اپنی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی چیز کہ ایک باہر سے سازج ہو کے گورنمنٹ گر رہی ہے اور وہ پلان کر کے یہ پورا ایک پلوٹ ہے جس کے اوپر میں ابھی بات میں بتاتا ہوں تو یہ یہ آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے جو اپنے بچوں کا مستقبل بچانا چاہتا ہے اس ملک میں آپ کو آپ اگر اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے کسی نے اور آکے آپ کو نہیں بچانا قوم کھڑی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ بدی کے خلاف اب میں آتا ہوں جی یہ جو یہ جو مراسلہ یہ کیا ہے پہلے تو یہ سمجھیں اس کو ایک سائفر ایک ہوتا ہے سائفر کا مطلب کیا ہے سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبسیز ہوتی ہیں باہر وہ فورن آفس کو ایک کوڈیڈ میسیج میں سیکرٹ میسیجنگ کرتی ہیں کہ جو بھی ان کی انٹریکشن دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہوتا ہے ویکی لیکس کا آپ کو سنا ہوگا چند سال پہلے وہ وہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ امریکن ایمبسیز جو اپنے سیکرٹ ڈاکیمنٹس بھیج رہی تھی تو اسی طرح جو آپ کا یہ جو سائفر میسیج آتی ہے یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے کیوں نہیں میں وہ کاغذ پبلک میں دے سکتا کیوں نہیں میں میڈیا کو دے سکتا کیونکہ اس کے اوپر کوڈ ہوتی ہے اور اگر ہم وہ سائفر پبلش کر دیں تو باہر کی دنیا کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان کی کوڈ کیا ہے لہٰذا ہماری جتنی بھی سیکرٹ انفرمیشن ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی اس لیے میں یہ پبلک کو نہیں دے سکتا لیکن آپ یہ کہیں کہ میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو امبیسٹر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکہ امریکن اوفیشل کے ساتھ اب امریکن اوفیشل جو تھا اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اس نے کہا کیا اس نے پہلے کہا کہ جی امریکن خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا وہ بڑا اس نے کوشش کی امبیسٹر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوات ایک کنسنسس تھا پہلے سے پلان بنا ہوئا تھا لیکن اس نے کہا نہیں اس طرف امریکن خان نے فیصلہ کیا پھر وہ جو کہتا اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا گوھر سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا اس نے کہا کہ اگر آپ امریکن خان کو یہ اور اس نے کہا ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے یعنی اس سے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے کہتا کہ اگر امریکن خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کونسکونسز فیس کرنے پڑھیں گے تکبر دیکھیں کہ اگر امریکن خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا اور پھر کہتا لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو ماف کر دیا جائے گا یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے پھر ہم اس کو ماف کریں گے اس نے کہا جو بھی آئے گا ماف کر دے گا یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے آنے کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے کون تیاری میں بیٹھا ہوئے اس نے سب پتا تھا تو اس کو ماف کر دے گے میں آج آپ کے سامنے جو یہ میں اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم بائیس کروڑ لوگ ہیں بائیس کروڑ لوگوں کے لیے کتنی توہین ہے کہ ایک حکم دے رہا ہے بائیس کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ سربرا کو وہ پتہ نہیں وہ کس کو حکم دے رہا ہے کیونکہ میں تھا چیف ایگزیکٹیو ہوں مجھے نہیں دے رہا ہے وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کا پرائیم منسٹر باج جاتا ہے تو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے کونسکونسز اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ ہٹ کیا تو ماف کر دیں گے ہم آپ کو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں اگر ہم نے اس طرح ہی زندگی گزارنی ہے تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھے کہ ہم ازاد ہوئے کیوں تھے ہم کیوں یہ تئیس مارچ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم کیوں جناب چودہ آنگست کو بڑا جشن بناتے ہیں اگر ہم نے اسی طرح رہنا ہے کہ باہر سے حکم آ رہا ہے کہ جی آپ نے اگر اس کو رہاٹ آیا اور پھر ہوتا کیا کہ وہ شروع ہو جاتی ہے ایک دم ہمارے لوگ جانے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے جو اپنی پارٹی کے ایک دم پتا چلتے ہیں جی ان کو ایک دم پتا چلے کہ وہ ہو تو یہ تحریک انصاف تو بڑی کمبن بہت ہی بری ہے جی عمران خان کے ساری برائی ہیں ان کو پتا چل جاتی ہیں اور وہ سارے ادھر اور ان کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں سندہ ہاؤس میں اور وہ سارے ایک دم سارا ڈراما شروع ہو جاتا ہے میڈیا کے اندر بھی پیسہ چل رہا ہوتا ہے میڈیا کو بھی شرم نہیں آئی کہ ایک لوگ پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہو کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں سب کو بتا ہے پیسے لیکٹ وہ بھی اس کی سپورٹ کرنا بڑا جشن بنایا جا رہا ہے جی اوہو گرمنٹ گر رہی ہے یعنی جس طرح کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا یہ اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں پتا چلنا شروع ہوتی ہیں پتا یہ چلتا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹس امریکہ کے ڈپلومیٹس ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں چاند مہینے پہلے ہمارے میرے اپنے دو آکے ایک میرا کیپی کا منسٹر آتف خان وہ مجھے بتاتا ہے ایک ہماری شندانہ ہماری ایمینے ہیں وہ کہتے جی ہمیں امریکن ایمبسی میں بلا کے انہوں نے بقاعدہ کہا کہ یہ عدم اعتماد آنے لگی ہے امران خان کے اوپر اور ان سے بڑی یعنی چاند میلے پہلے ان کو پتا تھا کہ یہ آ رہی ہے عدم اعتماد تو آہستہ آہستہ پتا چلا گیا یہ تو پورا پلان بنا ہوا تھا تو یہ پوری سکرپٹ چل رہی تھی تو میں پھر اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے فیصلہ کرنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم ایک ازاد قوم بننا چاہتے ہیں خوددار قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں یا اس طرح کے غلام چاہتے ہیں اور کس طرح کے غلام کیوں ان کو پتا تھا کہ جناب شروانی سے لائی ہوئی ہے شباز شریف نے اس نے پقاعدہ میسیجنگ کی اس نے کہا جناب بیگرز آ نوٹ چوزرز ان کو میسیج کہ جی جو مقروض ملک ہوتا ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے بیگرز آ نوٹ چوزرز وہ دوسرا ان کا منسٹر بیجتا ہے ہم تو لائیف سپورٹ مشین پہ ہیں تو وہ تو جب امریکہ چاہے باندھ کرتے ہیں یعنی ہم تو ہیں غلام پہلے تو ان دونوں سے پوچھو کہ آپ تیس سال سے یہ ساری آپ کی پارٹیز حکومت میں تھی تو کس نے یہ لائیف سپورٹ مشین اور یہ مقروض کی عمل کو یہ کیا ساڑھے تین سال میں ہوا ہیں تیس سال سے تو آپ پاور میں بیٹھے ہوا ہیں اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ کیونکہ جی ہمیں پر کرزیں چڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑے گی مجھے یہ قوم کے سامنے میں رکھتا ہوں دیکھیں مجھے تو مغرب باقی سب سے بہتر جانتی ہے اگر کسی کو بھی وہ جانتی ہے اس ملک میں وہ امران خان کو جانتی ہے مجھے تو تیس سالوں سے وہ جانتے ہیں لوگ میری تو ان کے پاس ساری پروفائل پڑی ہے تو وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نکالنا ہے کیا میں نے ان کے غلطی کیا ہے کیا جرم کیا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں جرم کیا ہے سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ساری پروفائل جب میری دیکھی اور ان کو پتا ہے پہلے سے کہ اس نے ڈرون اٹیکس کی مخالفت کی اس نے ایراک وار کی مخالفت کی اس نے افغانستان مسلسل کہتا رہا کہ یہ ملٹری سلوشن نہیں ہے افغانستان میں یہاں مذاکرات سے بات ختم ہوگی اس نے ڈرون اٹیکس جب ہوئے یہاں یہی جو بیگز اور چوزز یہ اور اس کا بھائی جب پاور میں تھے اور آسل زرداری تو چار سو ڈرون اٹیکس جب پاکستان میں ہوئے تو کس نے بولا کس نے مظاہرے کیے کس نے درنے دیئے عمران خان نے دیئے تو ان کو سب پتا تھا ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان نہ اس کی کوئی چوری کے پیسے باہر پڑے نہ اس کی کوئی جائداد باہر پڑی ہے نہ اس کی کوئی باہر بینک اکاؤنٹس ہیں یعنی کہ وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا تو لہٰذا یہ اس کا قصور ہے کیونکہ وہ ہمارا پتلا نہیں مان سکتا اس لیے اس کو ہٹانا بڑا ضروری ہے اور یہ سارا کچھ یہ ڈراما ہو رہا ہے یہ صرف ایک آدمی کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے تو ان کی کیا ان کو خاصیت پسند ہے ان کو پتا ہے کہ اپنے پیسے کے لیے یہ اس ملک کی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے چار سو ڈرون اٹیکس میں نے بتایا یہ کبھی ان کے موز سے سنا تھا کہ یہ ہر ہیومینٹیرین لوز ہر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے کہ آپ کسی اپنے ہی آپ ان کی مدد کر رہے ہیں آپ قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ آپ بھی بمباری کر رہے ہیں اور بمباری کس طرح لوگوں کو مار رہے ہیں ایک آدمی چار ہزار میل سے فیصلہ کرتا ہے کہ جناب یہ جائشت گردہ اور اوپر سے بٹن دباتا ہے اور وہ نیچے مار جاتے ہیں ادھر فلمیں بنی ہیں امریکہ کے اوپر اس کے اوپر میں نے فلم ہی دیکھی ہوئے یہ جو ڈرون اٹیکس کرتے تھے کس میں کس کو اب وہ کابل میں ڈرون اٹیکس ہوا تھا پہلے رپورٹ آئی جی کہ پتہ نہیں آرٹس وہ آئیسل کے ممبرز مار گئے دہشت گرد مار گئے اگر اگلے دن پتہ چلا ہے جناب ایک آدمی اور اس کے بچے مار گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی دفعہ کبائلی لاکھیں اندرستان لوگ مریں ہمارے لوگوں کو کیسے یعنی چار سو ڈرون اٹیکس ایک دو مدرسے میں کر دیا ہوں اسی بچے بچارے مار گئے شادیوں پر اٹیک ہو گیا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں وہ نراز ہو گیا تو ہمارا وہ حال نہ ہو جو آج روسیوں کا حال ہو رہا ہے جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آج روسیوں کے وہ ضبط کر رہے ہیں اکاؤنٹس ان کے آج وہ جو ان کی آفشور اکاؤنٹس ہیں جو ان کی پراپٹیز ہیں وہ ضبط کر رہے ہیں تو یہ تو اس لیے کنٹرولڈ ہیں اور اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ آ جائیں تاکہ پھر سے پاکستان کو جو وہ فیصلہ کریں ہم وہ کریں تو میں پھر سے اپنی قوم کو کہتا ہوں ہمیں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان چاہیے میں آپ کو آج مجھے افسوس اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہی ہندوستان ازاد ہوا تھا میں ہندوستان بھی باقیوں سے بہت بہتر جانتا ہوں میری دوستیاں بھی تھی کرکٹ کی وجہ سے بڑا مجھے رسپیکٹ بھی ملا پیار ملا میں میری لوگوں سے وہاں واقفیت بھی بڑی ہے مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ صرف ایک آر ایس ایس کی آئیڈیولوجی کی وجہ سے اور یہ جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہم ہمارے تعلقات نہیں ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ ایک بڑے خوددار قوم ہے کبھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں اس طرح کی بات کریں کسی سوپر پاور کی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ بھی تصور کر دیں کہ جناب وہ یہی کہہ دیں کہ جناب اپنے فورن ریلیشن میں وہ کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں وہ روسیوں سے حالانکہ ساری سینکشنز لگی ہوں یا وہ کہہ رہے جی ہم تیل اپورٹ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کی بہتری تو عمران خان کا بھی یہی پرابلم ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے نہ میں کسی کا انٹی ہوں نہ کسی ملک کا انٹی ہوں میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میرے لوگوں کے فائدے کے لیے پہلی چیز وہ ہے میرے بائیس کروڑ لوگوں کے لیے اس کے بعد میں دنیا کی باقی چیزیں ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن میں اپنے لوگوں کو قربان نہیں کر سکتا کسی اور قوم کے خاطر جو ہم نے وار آن ٹیرر میں کیا ہے اسی ہزار اپنے لوگ ہم نے ملک تباہ کروا دیا کوئی پوچھے ابھی قبائلی علاقے میں کبھی لوگوں سے تو پوچھے ان کے پر گزری کیا تھی پینتیس لاکھ لوگوں کے نقل مکانے کی کبھی کسی نے ایسیس کیا کہ وہ ساری جنگ میں ہم جو گئے ہیں کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے وہ یہ بتایا کہ ہمیں ملا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے جان جو صاحب اقتدار ہے وہ ڈالرز کے لیے ڈالرز کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں جنگوں کے اندر پسا دیتے ہیں ہم جب سوویٹ یونن کے خلاف جو ہم فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے تھے اگر ہم ڈالر امریکہ سے ایڈ لیے بغیر کرتے تو وہ بہت اچھی چیز تھی ہم پھر اپنے بھائیوں کے لیے افغانستانوں کی ازادی کے لیے ہم مدد کر رہے تھے لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پینٹس ہیں ہمیں اتنے پیسے چاہیے پیسے لے کے جب آپ کسی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں وہ آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں جیسی وہ ہم افغانستان کا وہ روسی جب وہاں سے گئے دو سال کے بعد پاکستان کے اوپر سینکشنز لا گئی کسی نے نہیں پرواہ کی کہ ہم نے کتنی قربانی دی پانچ لاکھ ریفیجی پانچ ملین پچاس لاکھ پاکستان میں ریفیجیز تھے کلیش رکوف سیکٹیرین ٹیررزم وہ سارا اس کے فور کسی نے نہیں اپریشیئٹ کیا کہ جی پاکستان نے بلکہ انہوں نے سینکشنز لگا دی کیونکہ وہ ہم نے تو بھی پیسے دے رہے ہیں اس لیے کوئی پرواہ وہ پھر نائن ایلیون آیا پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر ہم نے کہا ہم بڑی کوئی جنگ لڑے ہیں پہلے ہم فوراں اوکیپیشن کے خلاف جنگ لڑے تھے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فوراں اوکیپیشن ہے اس کے خلاف جو لڑتا ہے وہ دہشتگرد ہے اپنے ملک کو تو کتنی پاکستانوں کی ذلت ملی ہمیں اسے کبھی آپ انیلائز کریں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا نقصان کیا ہوا مجھے پتہ ہے کیا نقصان ہوا اور مجھے پتہ ہے کہ ہمیں اسے کوئی فائدہ بھی نہیں اور اپریشیٹ بھی نہیں ہوئے بلکہ وہاں بھی ذلت اٹھانی پڑی تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک نے کبھی کبھی فیصلہ کبھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری فوراں پولیسی جب تک ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں ہوگی ہم نے کوئی قسم کی فوراں پولیسی نہیں بنانی کیونکہ اب ہماری بائیس کور لوگ ہیں ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکال لیں وہ غربت سے ہم تب نکالیں گے جب ہم کسی کانفرنٹ کا حصہ نہ بنیں جب ہم آمن میں شرکت کریں لیکن جنگ میں کسی کے ساتھ شرکت نہ کریں اگر کوئی بیسس چاہیے تو نہیں ہم بیسس دے سکتے کیونکہ ہم پہلی مار کھا چکے ہیں اس میں اس لیے وہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ لوگ پساندہ ہیں جو کہ ان کی ہر بات مانیں گے جو کہیں گے کہ بیگرز آر نوٹ چوزز جو کہیں گے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ دو مادت کرو ان کو اس طرح کے لوگ چاہیے ہیں یعنی جو پہلے سے گرے وہ ہوں گے وہ کہتے ہیں نا وہ طفل کیا گرے جو گھٹوں کے بال چلے جو گھٹوں کے اوپر بیٹے ہیں وہ ان کو پساندہ لیکن میں اپنی یود سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ملک کی سوورنٹی آپ کے ہاتھ میں اپنی جمہوریت کو اس کی حفاظت کون کرتا ہے کوئی فوج نہیں کر سکتی جمہوریت کی حفاظت کوئی باہر سے فورن پاور نہیں کر سکتی قوم اپنی جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے قوم اپنی سوورنٹی کی حفاظت کرتی ہے یہ جو ہماری سوورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں آج آپ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے آگے سے یہ ہوا کرے گا کہ جو بھی آئے گا نا پاور میں جو بھی آئے گا وہ پھر سب سے پہلے دیکھے گا کہ جہاں کوئی سوپر پاور تو نراز نہیں ہو رہی اور وہ پھر وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ انہوں نے پانچ دس پندرہ عرب روپیہ خرج کرنا اور میری کرسی اٹھا دنی ہے اور وہ انہیں اپنی پاور بچانے کے لیے پھر وہ سارے جس طرح یہ ہیں کہ بیگرز آر آٹ چوز ہیں اسی طرح کے لوگ آئیں گے کوئی بھی جب تک قوم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور قوم نہیں کہے گی کہ ہم ہم اپنے ملک کو ایک ازاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں ہماری فورن پالیسی سوورن ہونا چاہیے ہم اپنے ملک کے مفادات کے لیے اپنی قوم کے لیے ہمارے جو لوگ ہیں بائیس کروڑ لوگ ان کے فائدہ کے لیے فورن پالیسی بنے گی اور وہ فورن پالیسی وہ ہے جو ہم سب سے اچھے تعلقات رکھیں ہم امریکہ کو بار بار ان کو سمجھائیں کہ ہم کوئی امران خان اینٹی امریکن نہیں ہیں لیکن ہم نے بڑی بری حالات دیکھے ہوئے ہیں ہم نے آپ کی جو ہم کوئی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونے والی قوم نہیں ہے کہ آپ استعمال کرے اور پھر پھینگ دیں ہم آپ کے ساتھ جب شل جو ایک ورڈ ہوتا ہے میوجنی بینیفیٹ آپ کو بھی جس کا فائدہ ہو ہمیں بھی فائدہ ہو وان سائیڈ ریلیشنشپ کسی سے نہیں چاہیے اور پھر میں کہتا ہوں ہندوستان کو دیکھ لیں اتنی کسی کے جرد تھی کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہندوستان میں یورپین یورین کے جب ایمبیسٹرز نے یہاں پلکل پروٹوکول کے خلاف سٹیٹمنٹ دی کہ جی پاکستان کو روس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کیا وہ ہندوستان میں یہ کہہ سکتے ہیں کیا ان کی جرد ہے ہندوستان میں ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کیونکہ ہندوستان ایک ساورن ملک ہے اور ہمیں ہم ساتھی ازاد ہوئے تھے تو میری اپنی قوم سے یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی ساورنٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور میں نے آخر میں اپنی یوٹ سے جو میں بات کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بلکل تسلیم نہیں کروں گا میں نکلوں گا اپنی قوم کے اندر میں تو ہمیشہ میں تو میری تو کوئی باپ پولٹیکس میں نہیں تھا میرا کوئی رشتدار یا کوئی میں پولٹیکل فیملی سے تو تھا نہیں میں نے تو شروع کی عوام کے اندر نکل کے چودہ سال مزاق اڑتا رہا تھوڑے سے لوگ تھے میرے ساتھ اور کرتے کرتے اللہ کا کرم ہے کہ ایک دن اللہ نے عوام کے دل میری طرح موڑ دی ہے اور یہ ایک دم پبلک آنی شروع ہو گئی اور ابھی جو میں اس کا لاک لاک شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی جو ہمارا یہ بریڈ گاؤن میں سے جلسہ ہوا میرے خیال ہے یہ ملک کی تاریخ میں اتنے بڑی ایسے پبلک نہیں نکلی تو میں تو پبلک نہیں مجھے لے کے آئے ہیں پبلک کے ساتھ ہی میں نے آنا ہے میں نے اس لیے شاید پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ جب انہوں نے وہ عدم اعتماد میں اعتماد میرے اوپر یہ لے کے آئے تو میں نے اپنی اسیملی ڈیزولف کر دی اپنے آپ کو ڈیزولف کر دیا اور عوام کے پاس میں نے کہا لوگوں کے پاس جاتا کہ الیکشن کروائیں فیصلہ کر لیں الیکشن سے الیکٹ کریں لوگوں کو یہ کیا طریق ہے جی پیچھے سے ملکی کوئی باہر سے کانسپرنسی پیسے دے کے کوئی ادھر خرید کے اور جناب آپ وزیر اعظم بن گئے یہ کونسی جمہوریت ہے یہ کس جمہوریت کے اندر اس طرح کے اس طرح کے وزیر اعظم بنتے ہیں کیا اس کی کریڈیبلیٹی رہ گئی ہے اور وہ کیا بنے گی پارلیمنٹ جس کے اندر جو ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں سارے ایک دوسرے کو یہ چور کہتے تھے ساروں نے ایک دوسرے کو پر کرپشن کیسز بنائے سب ایک دوسرے کو پر ایسی زبان استعمال کرتے ہیں بیس سال دیکھ لیں کیا کیا ایک دوسرے کو کہتے ہیں اب یہ سارا یہ جمگٹا کٹھا ہو جائے گا اور صرف ایک مسئلہ کسی طرح بس پاور مل جائے تاکہ پھر سے پہلے جو این آر او ون ملا تھا ان کو ساروں نے انہوں نے مل کے جو چوری کی جنرل مشرف نے انہوں این آر او دے دیا اب یہ این آر او ٹو ہوگا آتے ساتھی پاور اچھا کیوں نہیں عوام کے پاس گئے انہوں نے کہا ساڑھے تین سال کہ جناب یہاں تو بڑی ناہل حکومت ہے یہ ایسے ہیں لوگوں میں جائیں گے وہ انڈے ماریں گے تو ہم تو کہیں لوگوں میں آؤ اور اب یہ پوری کو اب بھاگ رہے ہیں لوگوں کے اندر کیوں ہی ہم بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کا مقصد کوئی عوام کی پولٹکس نہیں ہے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں اسیمبلی میں آئیں سب سے پہلا یہ کام میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں اور میری قوم آپ کو اس کے اوپر نظر رکھنی ہے کیونکہ یہ آپ کا پیسہ چوری ہوا ہوئے انہوں نے نیب کو ختم کرنا ہے انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنا ہے اس وقت اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو سارے زمانت کے اوپر ہیں ان کو کیا درکس چیز کا ہے ان کے سارے کیسز آنے لگے ہیں سامنے تو وہ جلدی جلدی ہٹانا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ اپنے کیسز سے نکل جائے تو قوم نے نظر رکھنی ہے پھر انہوں نے میں دوسری چیز آپ کو کہا یہ کبھی انہوں نے نیوٹرل امپائر سے میچ نہیں کھیلا ان کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ وہ جو ای وی ایم مشین ہے جو ہندوستان میں بھی ہے جو جوڈیشنل کمیشن بنی تھی دوزار پندرہ میں اس کی فائنڈنگ صرف یہ تھی کہ جتنے بھی مسئلے آئے ہیں اگر آپ ای وی ایم مشین لے آئے تو وہ سارے مسئلے حال ہو جاتے تھے ہم نے تو اس لیے لے کے آئے ہیں میں کرکٹ کی دنیا میں وہ ہوں دو سو سالہ تاریخ میں جو کیپٹن نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا میری یہی کوشش تھی کہ میں پاکستان میں وہ الیکشن کروا ہوں جو صاف اور شفاف سب مان جائے کیونکہ ہر الیکشن کے اندر شور مجھتا تھا اور یہ وہ ریورس کریں گے یہ ای وی ایم مشین اس لیے ختم کریں گے کیونکہ انہوں نے دھاندی کرنی ہے انہوں نے ساری زندگی دھاندی کی ہے اور دوسری اوبرسیز پاکستانیز کی ووٹیں جو اوبرسیز پاکستانی ہیں نوے لاکھ اوبرسیز پاکستانی ان کی رمیٹنسز پر ملک چلتا ہے وہ آج اپنا پیسہ بند کر دے تو ہم بیک کراپٹ ہیں وہ جو بچارہ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کیوں نہیں ان کو ووٹنگ رائٹ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے آئی ووٹنگ لے کے آئے تھے ٹیکنالوجی کا استعمال تو انہوں نے وہ ختم کر لی اور پھر انہوں نے پوری گیم تیار کر کے تاکہ سارے اپنے نیچے لوگ لگ رہے ہیں ان کے جو بیوروکرائٹس جو پرانے ان کے اپنے ہیں وہ لگا کے پھر میچ فکس کر کے انہوں نے الیکشن میں جانا ہے اور وہ یہ سارا مسئلہ ہے اگر یہ ڈیموکرائٹس ہیں اور ان کو واقعی جمہوریت کی فکر ہے تو الیکشن اناؤنس کریں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بڑے پاپلر ہیں تو آئے الیکشن اناؤنس کریں میدان میں آ جائے دیکھیں پبلک اس کو ووٹ دیتی ہے تو میں اپنی قوم کو آخر میں میری زندگی سٹرگل ہے کسی نے اتنی لمبی سٹرگل نہیں کی کہ کسی نے بائیس سال اپنی زندگی کے نہیں گزارے سٹرگل کر کے آخر میں کامیاب ہونا تو میں تو سٹرگل کے اوپر یوزٹ ہوں میں تو اب ایک سٹرگل کے لیے تیار ہو گیا میں نے تو اب پبلک میں نکلنا ہے اور میں نے سٹرگل کرنی ہے میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں یہ امپورٹڈ حکومت جو لانے کی کوشش ہو رہی ہے پرسوں سنڈے کو آپ نے سب نے عشاء عشاء کے بعد آپ نے سب نے نکلنا ہے اور ایک زندہ قوم کی طرح اتجاج کرنا ہے پرامن اتجاج کرنا ہے میں پھر سے کہتا ہوں کبھی بھی آپ نے اتجاج پہ توڑ پھوڑ اور کچھ تصادم نہیں کرنا پرامن اتجاج لیکن آپ نے بتانا ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی فیوچر کی حفاظت کرنی ہے آپ نے اپنی جمہوریت اپنی سوورنٹی کی حفاظت کرنی ہے اپنی آزادی کی حفاظت کرنی ہے یہ جو باہر سے امپورٹ کر کے سازش کر کے اور ضمیر خرید کے یہ ڈراما جو ہو رہا ہے آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا ہے یہ آپ کا فرض ہے ایک زندہ قوم امر بالمعروف پہ کھڑی ہوتی ہے اس سے قوم ایک زندہ قوم کا پتہ چلتا ہے لوگوں کو اور میں یہ بھی کہہ دوں آخر میں کہ جو تاریخ ہے وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے کون کیا رول پلے کر رہا ہے تاریخ میں ہمیشہ یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کون سے سپریم کورٹ کے فیصلے اچھے اور کون سے اس ملک کے لیے نقصان دے یہ سارے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سامنے آ جاتی ہیں تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے لیکن ایک زندہ قوم ہمیشہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور ہمیشہ آپ کی سب سے بڑی کہ آپ نے یہ غلامی نہیں قبول کرنی ایک ازاد قوم کی طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا یہ ناروں پر پاکستان بناتا اس کے لیے قربانیاں دیتی لوگوں نے اس لیے قربانیاں نہیں دیتی کہ کوئی باہر سے آکے امپورڈڈ گورنڈ اوپر بٹھا دے اور ہم چھپ کر کے تماشاں دیکھتے رہیں اس لیے وہ ہندوستان میں جو بچارے مسلمانوں کے اوپر آج کل اتنے برے حالات ہیں انہوں نے بھی ووٹ دی تھی پاکستان کے لیے انہوں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم آکے ایک امپورڈڈ گورنمنٹ کے نیچے ہم بیٹھ سیں اور ہم جی حضوری کریں اور ہم کہہ جی ہم تو بیگرز آر ناٹ چوزز اس لیے نہیں پاکستان بناتا تو آپ نے وہ پاکستان کی خواب کے لیے پرسوں سب نے آپ نے نکلنا ہے عشاء کے بعد پرامن اتجاج کرنا ہے اور میں اب آپ کے ساتھ ہوں گا میں آپ کے ساتھ پوری سٹرگل کروں گا میں کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا کہ کسی قسم کی امپورڈڈ گورنمنٹ اس ملک پر مسلط کی جائے پاکستان پاہندہ باد